اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن واخیم اسلام علیکم جی کیا اللہ سارے بھائیوں کا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے کروڑ و دعای اللہ پاک سارے بھائیوں کو خیالیہ سے رکھے اچھا آج میں اپنے لیے ایک نسکہ تیار کرنے لگا تھا صرف اپنے استعمال کے لیے تو میں نے کہا چلے آر عقیم اور ڈاکٹر نہیں بتاتا آپ سارے بھائیوں کو فائدہ ہو جائے یہ آر انسان کی ضرورت ہے میں تو الحمدللہ حکمت کرتا ہوں نا کاش رنگزیب بھائی ہوتا ہے یہ والا لینگ پیس رنگزیب بھائی کو یہ نہین بھائی کو کاش رنگزیب بھائی دور سے آپ ویڈیو میں دیکھیں رنگزیب بھائی مسکاری ہے مرگی افسوس ابھی میں گھر میں بیٹھو کچھ ہو نہیں سکتا میں نے آرڈر کیا تو آگی ہے دیکھیں کتنی پیاری سچی یہ جس نے بندہ اٹلوں میں ہم اس طرح کے کھانے کھاتے ہیں دیلی کی روٹین میں چلے یہ اٹھا دیتے آپ ساروں کا دل خراب ہو رہے ہیں یہ میں پیک کر کے رکھ دے تو پھر میں بعد میں کھا لوں گا چل اچھا میں اپنے لیے نسخہ تیار کرنے لگوں سارے بھائیوں کو تاکہ سولت ہو جائے یہ آر انسان کی ضرورت ہوتی ہے یہ چار پانچ قسم کے آرک ہیں ان کا نقصان کسی قسم کا نقصان نہیں ہے میں مو سے بولوں گا نہیں آپ کو تاکہ کسی بندے کو غلط نہ لگے کیونکہ زبان زبان کا فرق ہوتا ہے آر انسان اپنی زبان میں بولتا ہے آپ اس کا سکرین شارٹ دے لینا آرک کا تو آپ کو اپنی اکمت کی دکان سے مل جائے گی عوظ بللہ ملے شکوان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عظیم یہ ایک دفعہ دیکھ نہیں کیمرہ میں ہم زوم کھاتی آگے نظر یہ دیکھیں یہ ایک آرک بسم اللہ الرحمن و عظیم یہ بڑے کین میں ملا رہا رہا ہوں اپنے لیے ایک نسکہ تیار کر رہا ہوں یہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں اور اس کے فیدے پتہ ہے کہ اس کے فیدے یہ ہیں کہ ہے جس طرح ٹھانڈ ہے ابھی ٹھانڈ میں ہم لوگ مچھی کھاتے ہیں گرم چیز ہے چکن کھاتے ہے یا اور سموسے کھا لیتے ہیں جس طرح مرضی ہر چیز انسان کو کھانی چاہیے انسان کی کھانے کے لیے بنی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِعِيَيِ الْآلَحِ رَبِّكُ مَا تَقَذِي بَانْ پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو کھائیں ساری چیز کھائیں لیکن ساتھ دوئیں استعمال کریں تو پھر امسان کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں بلکہ دوسرا فارس بھی میں نے دکھانا تھا یہ زیادہ میں کیمرے کے آگے ہیں آگیا یہ دیکھ لئے یہ سارا آپ بہنوں کو بتانے کا مقصہ یہ ہے کہ ہر امسان اپنے وجود کی صفائی کر لیں انسان کا وجود صاحب ہوتا ہے اس چیز سے انسان ہوتا ہے یہ اکین بتائیں کے لئے یہ آج کل کے اکیموں کو پتہ نہیں ہے آج کل کے اکیموں کو کئیوں کو پتہ بھی ہے لیکن وہ نہیں بتاتے کیونکہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے انہیں سیدہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے آگے دیکھیں ٹھیک ہے نا یہ آپ لوگ اپنے ادھر سے علاقے سے جانتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ منگا سکتے ہیں اس کا فیدہ ہی ہوتا ہے یہ انسان ایک آپ پیتے ہیں انسان کے وجود کی صفائی ہو جاتی ہے زیاری بات ہے انسان کے اندر بھی مشینری ہے ایک مشینری کام کار ہی ہے تو وہ مشینری صاف ہونا لازمی ہے یہ مجھے تھوڑا سا چاہیے بھی ہے بلکہ ایک دفعہ آپ دیکھ لیں کیونکہ میں نام اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ آر ایریے کا اپنا نام ہوتا ہے آپ نام لیتے رہے آپ کو پتہ ہی نہ چلیں یہ میں نے تھوڑا اس وجہ سے ڈالا ہے یہ میں نے ایک اور فرمولے میں ڈالنا یہ مجھے چاہیے تھا تو یہ اس وجہ سے میں نے آدھا ڈالا یہ مجھے چاہیے علاقے آپ نے پوری بوتر ڈالنی ہے اچھا سوری یہ دوسرا بھی دیکھیں تاکہ آپ کو ٹنشن نہ ہو یہ دیکھیں یہ جنب آپ نے پانچ قسم کے ارک آپ نے ملا لینے ایک بوتل کے اندر پانچ قسم کے ارک ملا لینے یہ پانچ قسم کے ارک ملا کے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سرکہ سرکہ لینا ہے یہ سرکہ اوریجنل انگور والا دیسی ہے یہ دوسرا نہیں بزاری نہیں ہے یہ اوریجنل اوریجنل سرکہ آپ انگور والا دیکھ لیں یہ آپ نے ملانی ہے آدھی بوتل کیونکہ بہت زیادہ پیا نہیں جائے گا آپ سے یہ اس طرح کی ہوتا ہے یہ میں نے سارا کرشی والوں کو لائے ہیں سرکے یہ دیکھ رہے ہیں آرک بھی یہ سرکہ ہے یہ آدھی بوتل ڈالنی ہے کیونکہ بہت زیادہ پیا نہیں جائے گا یہ آدھی بوتل ڈالنی ہے بہت زیادہ یہ پیا نہیں جائے گا کڑوا ہو جائے گا یہ آدھی بوتل ڈالنی ہے اور یہ مجھے چاہیے بھی اس کے بعد آپ نے یہ سارا کچھ ملاک ہے اس کے بعد آپ نے جامع شیری یہ جامع شیری یہ سرکے کی طرح یہ آپ لوگوں نے لینی ہے آدھی بوتل یہ جامع شیری ہے لیکن یہ جامع شیری میں نے خود گھر میں تیار کی ہے یہ اپنے استعمال کے لئے تو یہ اس وجہ سے جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ بزار سے لے سکتے ہیں آپ لے کے یہ بھی آدھی بوتل ڈالنی ہے آپ نے یہ آدھی بوتل آپ نے ڈالنی ہے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا اس کے اوپر ڈکان ہوتا ہے وہ پڑا ہوگا اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ ایک صرف تیار ہو گیا ٹھیک ہے یہ صرف تیار ہو گیا یہ آپ نے کرنا یہ کہ ڈیلی آپ نے ایک چائے والا کپ ہوتا ہے نا چائے والا کپ آپ نے پینا ہے ڈیلی پینا ہے تین چار شام کا ٹیم ہو نا کسی ٹیم بھی پی لینا ہے یہ ہوتا صرف وجود کی صفائی کے لیے اس کا کوئی کسی قسم کا سیڈ افیکٹ نہیں ہے نقصان نہیں ہے کسی قسم کا یہ صرف آپ کے اندر مہدہ ہوتا ہے آنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد جگر ہوتا ہے دل ہوتا ہے یہ دل کو طاقت دیتا ہے مینچیز بلڈ جو آپ کا بلڈ ہے خون ہے مینچیز خون ہے یہ خون کو صاف کرتا ہے یہ خون کی صفائی کے لیے ہوتا ہے بلکل انسان کا رنگ بھی صاف ستھرہ ہو جاتا ہے بلکل انسان کا وجود اتنا اکلکہ ہوجاتا ہے اتنا اکلکہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ جو اس طرح اے ہائپوٹیٹس ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا کسٹرول ہی نہیں بڑ thì آپ کو ہائپوٹیٹس کیسے ہوگا ہے یہ آپ کا جگر صاف کرے گا آپ کا مہدہ صاف کرے گا آپ کی اندے صاف کرے گا آپ کا خون صاف کرے گا یہ بہت سولت دے گا آپ کو یہ سرکہ آئی میں نے میں نے بنایا اپنی ذات کے لیے میں خود پیوں گا یہ جو تھانڈ کا موسم ہوتا ہے یہ وجود بڑا زبردست ویسے زیادہ تر عقیم جو ہیں وہ خود یوز کرتے ہیں تیسرے مہینے میں جس طرح نہ تھانڈ ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے لیکن اس ٹانڈ میں کارنے تو ٹھیک ہے کیونکہ مچھی کھاتے ہیں سمو سے کھاتے ہیں اور ہی چیزیں یہ تھانڈ میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہر انسان کا دل کرتا ہے یہ بھی ہو وہ بھی ہو اس وجہ سے یہ میں نے فرمولہ تیار کیا ہے یہ الحمدللہ ایسا فرمولہ ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو بلکل صاف ستری دیسی چیز ہے اور ہر انسان کے استعمال کرنے کی دیلی آپ میں چہہ کا ایک کھا پینا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کو ایک مہینہ بہت ہے ایک مہینہ آپ یہ فرمولہ استعمال کرے گا اگر آپ کو بیدا نہ ہوا کہ آپ کمنٹس کر کے بتانا بلکل آپ کو زبرداست ایک نمبر چیز بتا رہا ہوں کچھ دو نمری نہیں ہے نہ مجھے کسی کی لالچ ہے نہ پیسو کی لالچ ہے نہ کچھ آپ سارے بھئیوں کی سولت کے لیے تو یہ میں نے نسٹہ تیار کیا ہے میں خود بھی استعمال کروں گا آپ بھئیوں کو میں کیمرے کے آکے ہوں گا آپ کو پتا چلے گا ایک مہینے کے اندر میرے اندر کتنی چینجنگ آئی ہے تو ٹھیک ہے پھر دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت ساری دعایں آپ بھئیوں کے لیے بھی میں کرتا ہوں آپ بھی میرے لیے کہا کریں خوش رہیں آپ جاتے جاتے یہ فری کار چینل ہے یوٹیوب پہ میرا آپ اسے دیکھ رہے ہیں اسے ذرا سبسکرائب کر دیں تو اللہ حافظ